موسیقی 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 نیچے کو پاک سنوچen ہیں مزاد کیا کس کے پاس گئے تھے کس پھلور پہ گئے تھے نیچے ہم سیکرڈ پہ گئے تھے وہ ہمی کنٹولر کے روم میں گئے تھے اور انہیں کہ اگر آپ اپر چلے جائیں ہم اوپر ہی آرہے ہیں ہم اوپر ہی اوپر ہی مزاد کر لیا جا سکھل کر لیا ہم یہاں کھڑے بھی ہیں کیا صورتی علی جی مدرہ تھا رہی کا مجھے انہوں نے کنٹولر کے سائن ہوئی یہ ذرہ دکھا دیں دکھائیں دکھائیں بات کیجئے آپ کنٹولر کے اندرہ طریقہ دیا ہوا ہے وہاں پہ کوئی آدمی نہیں ملا اب کہہ رہے ہیں کمپیوٹر سیکشن میں کمپیوٹر سیکشن میں جو حالت ہے آپ لیٹھ رہے ہیں کوئی آدمی سننے انزہا اور گوڑے آدمی اکان نیچے جائیں کبھی اوپر جائیں یہی چکلہ گوا رہے ہیں یہاں پر میں صبح سے موجود ہوں میں اپنے تقریباً میرا ہنڈرڈ کے قریب سٹوڈنٹ ہے تو ہنڈرڈ میں سے جتنے بھی نائنٹی سٹوڈنٹ میرے ایسے ہیں جن کے ابھی تک ریڈرڈ کلیئر ہی نہیں ہو سکے ان کو روزانہ بلاتے ہیں یہاں پر خوار کر رہے ہیں اب آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ یہ بند کر کے چلے گئے ہیں یہاں سے آپ کے ساتھ ہم لوگ سیکشن صاحب کا آفیس کہاں پہ ہے آپ آئیے گا آگے آئیے گا ہم لوگ جو ہیں سیکشن صاحب کے کمرے کی طرف چلیں گے سارے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور دیکھیں گے کہ کنٹرولر کنٹرولر امتحانات تو یہاں پر ہمیں مل گئے تھے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیکشن صاحب اور وہاں پر جو امتحانات کے کمپیوٹر سیکشن کے انچارج ہیں کیا وہ وہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگ چل سکتے ہیں جا سکتے ہیں آمرہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے گا اس دوران میں مختلف دوستوں سے باتیں بھی کرتا جاؤں گا ان سے پوچھتا بھی چاہوں گا ہمارے اردال کا ٹھیک والے پھارے اڈشوت لے رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں ہم سیکشنگی بورٹ کے مشتاق طاہر صاحب ان کے یہاں پر موجود ہیں کیا موقف دینا چاہتے ہیں میں نے صرف ان سے یہی جاننا ہے یہاں پر وہ کر کیا رہے ہیں ان نوجوانوں کی بات سننے کے لیے کون موجود ہے جی اسلام علیکم جی مشتاق صاحب مشتاق صاحب کیسے ہیں آپ مشتاق صاحب یہ بڑی تعداد میں نوجوان جہاں پر موجود ہیں بڑے غصے میں ہیں بڑے برم ہیں بورٹ کے وجہ سے ان کا سال ضائع ہو سکتا ہے کچھ حیال ہے میں صرف یہ ارز کروں گا کہ اس نئے نظام میں آپ کو بھی علم ہے کہ جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ایررز کا آ جانا فطری بات ہے اب ایررز کے لیے جو کریکشن ہے اس پر ٹائم لگتا ہے اور ہم کر رہے ہیں آج بھی ایررز جو آئی ہیں ایک منٹ مجھے وقت دیجئے گا اس کی ایک کام ہو رہا تھا یہ بچے بھی تھڑے تھے ایمپرویمنٹ کیسے سے ایمپرویمنٹ کیسے کو میں نے خود کروایا ہے جن کے ان کو ایررز کار جاری کروایا ہے اور سٹیم لائن کیا ہوا تھا ہر معاملے کو اندھے کام کر رہے تھے دو چار آدمیوں نے اتنا محول کو خراب کیا ہے کہ اس کے ایرزرز میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چیرمن ہمارے اتکال چل کے گئے ہیں آپ ہمیں ٹائم دیں اب وہ کام جو ہوتا ہوا کام تھا وہ بھی بند ہو گیا کمپیٹر والے سارے جنہیں وہ چلے گئے آپ کے سامنے ہونے کیا ایسا کرنے سے کام ہو جائے گا نہیں دیکھیں اگر ان کی بات سنی جا رہی ہو مستاق صاحب مستاق صاحب اگر ان کو اگر ان کو جواب دیا جا رہا ہو مستاق صاحب دیکھیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں مجھے مستاق صاحب صرف ایک بات بتائیے گا آپ میرے بڑے بھائی ہیں مجھے صرف ایک بات بتائیے گا آپ کا بیٹا ہو آپ کی بیٹی ہو اس کا ریزلٹ ڈلے اس طرح ہو رہا ہو آپ کے دل میں کیا آ رہا ہوگا آپ کا دل چاہ رہا ہوگا ذمہ داروں کا جا کے گریبان پکڑ لیں ان کا گلہ دواز ہے جس کی وجہ سے ساز آیا ہو رہا ہے آپ خود اگریسیو ہو رہے ہیں آپ کی یہ باتیں سن کے تو یہ اور اگریسیو ہوں گے آپ انہیں اگریسیو کرنا چاہتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے گا مستخصہ مجھے ایک بات بتائیے گا میں صرف یہ عز کر رہا ہوں کہ یہ بتا دیں کہ میرے پاس کوئی بندہ آیا ہے میں نے اسے مایوس کیا ہے ایک بات میں نے انہیں سمجھایا نہیں ہے ان کو طریقہ کار نہیں بتایا کام نہیں ہو رہا بیٹا آپ آجے آجیں اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں یہ بیٹی یہ بیٹی یہاں پر بیٹھی ہیں سر سے تو ہم ملے ہی نہیں ہے سر کی تو کوئی بات نہیں سر آپ تک جیسے کوئی آنے نہیں دیتا ان کو باہر ہی روک لیا جاتا ہے اور ایون لیڈی کو تا AEV کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ کوئی ڈیفرنس ہی نہیں ہے کہ آپ لیڈی کو کوئی فیور کر دیں کہ بچی کو کوئی آفتی ہے کچھیں بہت کی بات رہاLovation بیٹی کی بات کی آنسی اگزامینیشن کا اپنا ہے اس کے باوجود میں چیرمن صاحب کنٹرولر صاحب ساری راعت کام کرتے رہے ہیں پچھلے چھ سات دن سے ہم سلسل کام میں لگے ہوئے ہیں آرل کم ہوا ہے اب جو آرل ہم نے رات نکالا ہے ابھی وہ پوسٹ کرنا تھا یہ کمپیوٹر سیکشن میں صرف باہر روکا ہوا تھا ان کو کہ آپ صرف چٹ دیں آپ بیٹھیں جو آرل کلنا چاہتے ہیں آرل مل جائے گا جو کلیرنس ہوئے ہیں ان کو ساٹھ پیر مل جائے گا اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ دیکھے ہیں کیا حجوم کی صورت میں کوئی بندہ وہاں بیٹھ کے کام کر سکتا ہے آج جو ٹائم ہمارا دیا ہوا ہمارا ٹائم دیا ہوگیا آپ نے کہا تھا یہاں پر کہا گیا تھا نیچے باس آنے ایک آدمی آتا ہے نیچے چار دفعہ اپنا رول نمبر لکھواتا ہے اب وہ رول نمبر لکھوا آ کے بعد ہمارا ایک سسٹم ہے کہ رول نمبر لکھوایا ہم نے کمپیوٹر کے لیے کمپیوٹر میں نیم ٹیگ لگانا ہے پھر اس کا بارکوڈ دینا ہے مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو رہا تو کمپیوٹر کنسنڈنٹ جو ماجد نیم ہے ان سے کیوں نہیں آپ پوچھتے اس مسئلہ کو کیوں نہیں آج رہے ہزاروں طلبہ کا مستقبل جو ہے وہ دعو پر لگا ہے آپ نے کہا کہ میں نے اگریسیف مجھے مجھے ایک بات سنیے گا اب مجھے ایک تھوڑی سا آپ نے کہا کہ میں یہاں پر لوگوں کو اگریسیف کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک بات سن لیتے میں آپ کو بتاؤں میں ماجد نیم کے کمرے میں گیا وہ کمرہ کو تعلیٰ لگا کر یہاں سے نکل گئے میری بات سن لیتے اگر میں چاہتا تو یہاں پر جتنی بڑی تعداد میں سٹوڈن میرے ساتھ موجود تھے وہ کمرہ ٹوٹ بھی سکتا تھا مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بات سن لیتے ہیں ایک اور کمرے میں میں گیا وہاں پر بچوں سے پوچھئے گا رشوت مانگی جا رہی ہے کہ آپ کے پیپر ریچرک ہوں گے دیکھئے جب ہم وہاں پر گئے وہاں سے سارا سٹاف جو تھا بھاگ چکا تھا اور وہ کمرہ جو تھا دنپل خالی بڑھا گیا میری میری بات پہلی بات تو یہ ہے کہ رشوت والا تو ایشو ابھی شروع نہیں کہاں ایشو ہے ابھی تو ہم آرل میں پھتے مانگیں کسے در سے مانتی ہیں اگر ایک کمرے چار دفا روٰ نمبر لکھاتا ہے وہ چار دفا آتا ہے تو چار دفا روٰ نمبر لکھاتا ہے وہ پاگلہ ایک دفا لکھوا دے پھر بار بار لکھتا ہے